موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے قبریں سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ ملک میں کرونا وائرس سے مزید پینتیس افراد جانبہاک ہو گئے ہیں جبکہ دنیا بھر میں اس وبا سے ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار تین سو پچاس ہو گئی ہے وفاقی حکومت نے عوام کی زندگیوں میں آسانی کے لیے کل سے لوکڈاؤن جزوی طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے سینٹ کے چیرمن نے ایوان کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا ہے جس میں ایوان بالا کے آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اقوام متحدہ نے پاکستان سمیت پسماندہ ملکوں کی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں مدد کے لیے انتہائی ہمدردی کی بنیاد پر منصوبہ شروع کیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں کوشش کریں کہ آفیس، سکول یا بھیڑ میں جانے کی بجائے گھر پر رہیں اور لوگوں سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے اشتناب کریں بخار، خانسی یا سانس لینے میں دشباری کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری روجو کریں مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی فون نمبر ٹریپل ون ون فائف سیون ون فائف سیون اور حکومت پاکستان کی قائم کردہ سہت تحفظ ہلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملک میں گزشتہ چوبس گھنٹے میں کرونا وائرس کی باعث پینتیس افراد جانبہ حق اور ایک ہزار سات سو چونسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو سینتیس ہو گئی ہے سندھ میں نو ہزار تیرانوے پنجاب میں دس ہزار تیرانتیس خیبر پختونخواہ میں تین ہزار نو سو چھپن بلوچستان میں ایک ہزار سات سو پچس وفاقیدار الحکومت اسلام آباد میں پانچ سو اٹھاون گلگت بلتستان میں تین سو چورانوے اور آزاد کشمیر میں اٹھتر افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے وائرس سے اب تک ساڑھے سات ہزار سے زائد مریض سہتیا ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار سات سو چالیس سے تجاوز کر گئی ہے اور اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد انتالیس لاکھ سترہ ہزار نو سو چوالیس ہو گئی ہے اب تک تیرہ لاکھ چوالیس ہزار دو سو پینسٹھ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں وائرس سے سب سے زیادہ چھہتر ہزار نو سو اٹیس اموات ہو چکی ہیں برطانیہ میں تیس ہزار چھہ سو پندرہ افراد دکمہ اجل بن چکے ہیں جبکہ اٹلی میں انتیس ہزار نو سو اٹھاون سپین میں چھبیس ہزار ستر اور فرانس میں پچیس ہزار نو سو ستاسی افراد ہلاک ہوئے ہیں وفاقی حکومت نے ملک بھر میں کل سے لوگ ڈاؤن جزوی طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد عوام کو احتیاطی تدابیر کی پاسداری کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی اجازت دینا ہے وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اعلان اسلام آباد میں کرونا وائرس کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ذرہ ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا وزیراعظم نے کہا کہ یہ فیصلہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کیا گیا ہے تاکہ یومیاں عجرت پر کام کرنے والوں اور چھوٹے کاروباری طبقے کو سہولت پہنچائی جا سکے تاہم لوگ ڈاؤن جزوی طور پر کھولنے کا یہ اعلان عوام کی جانب سے تعاون اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت سے مشروط ہے عمران خان نے عوام سے بارہا اپیل کی کہ وہ اپنے تحفظ کے لئے دفاتر اور کام کے مقامات سمیت ہر جگہ پر احتیاط برتے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کسی بھی اچانک اضافے کو روکا جا سکے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سہت کے شعبے میں بہتری لانے کی ذمہ داری صوبوں پر آئید ہوتی ہے انہوں نے ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ میں سہت اور تعلیم کے شعبوں میں سرکاری فنڈز کے استعمال پر تشفیش ساہر کی کیونکہ اس کے کوئی نتائج برامت نہیں ہوئے انہوں نے سندھ حکومت سے کہا کہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ حکومت کو روز مرہ ضرورت کی اشیاء کی خریداری کے لیے غریب خاندانوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیئے گئے اٹھارہ ارب روپے کی تفصیلات فراہم کرے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے آج ایوان کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں سینٹ کے آئندہ اجلاس کی طریقہ کار اور ایجنڈے پر غور کیا جائے گا سیدھر ڈاکٹر آریف الوی نے قومی اسیمبلی ایجلاس پیر کو سپہر تین بجے اسلام آباد میں طلب کیا ہے کنٹرول لائن پر کرنی دیگور نار اور منہندر کے دہات میں شہری آبادی پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون اور تین لڑکیوں سمیت کم از کم چھے شہری زخمی ہو گئے ہیں اقوام متحدہ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے انسانی ہمدردی کے منصوبے کا آغاز کیا ہے جس کے تحت پاکستان سمیت پسماندہ ملکوں کو اس وبا پر قابو پانے کے لیے چھے عرب انسٹھ کروڑ ڈالر کی امداد فرہم کی جائے گی ابتدائی طور پر پچیس مارچ کو اعلان کردہ منصوبے کے لیے دو عرب درکار تھے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے